اب امانت کیا ہے اب ہم پاس یہ غلط ہے میں کیا ہے آپ نے میرے پاس سو روپی لگے دی میں نے رکھ لیا اب واپس نہیں کیا تو بولے امانت میں خیانت کر دیا وہ سیتہ اچھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا امانت میں خیانت کیا ہے پیسہ مال دولت زمین جائدات گھر آپ کے پاس رکھا جائے آپ نہ دیں یہ امانت میں خیانت ہے آپ جہاں جوب کرتے ہیں جس کام کے لئے بیٹھے اگر وہ کام نہ کرے امانت میں خیانت کرتے ہیں سمجھ رہا آپ کے پاس کوئی راست کی بات کہیں کسی کو مت کہنا اگر آپ کسی کو کہیں کہ امانت میں خیانت کریں آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کریں جس کو وہ آپ کو کہیں کسی کو مت بولنا سیکیورٹی ریزن ہو سکتے ہیں آپ پولیس محکم میں میں آفنا جگہ ہے سمجھ رہے آپ کسی جگہ گارڈ ہے آپ کسی کے حفاظت کرنے والے آپ کسی کے پرسنل گارڈ ہے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا سیکرٹ جس کو کہتے ہیں ڈسکلوز نہیں کرنا یہ بھی امانت ہے قرآن اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ قرآن ایک امانت ہے جو انسانیت کے لئے اللہ نے دی ہے ہمیں چاہیے کسی امانت کو انسانوں تک مہچائے اسی طرح دین اسلام کے سارے حکام امانت ہے فرائض امانت ہے کہ ہمیں کہا گا یہ کرو تو ہمیں اس کو کرنا ہے تو امانت ایک وسیع امانہ رکھتی ہے اپنے اندر امانت چیز کا لے کر واپس لوٹانا بھی ہے یہ بھی امانت ہے چیز باد بھی امانت ہے جب آپ جوب کرتے ہو جوب بھی آپ کے امانت ہے کوئی راز کی بات کرتا ہے راز کی بات بھی امانت ہے کوئی بات کہہ کر وعدہ لیتا ہے مت کہنا یہ بھی امانت ہے فرائض جو دین اسلام نے دیا یہ بھی امانت ہے کہ ہم نے اللہ سے خبول کیا دین اسلام کا ایکسپٹ کیا تو ہمیں یہ کام کرنا اس لئے کہ جب کسی چیز کو خبول کیا تو اس چیز کے ساتھ جو کنڈیشنز آتے ہیں اس کو بھی فلفل کرنا ضروری ہے وہ بھی امانت ہے سمجھنا تو امانت ایک وسیعی امانہ ہے تو امانت کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوئا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسرے تک جو ہے پہنچا سکیں آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن جنگی کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک آپ بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ